بسم اللہ الرحمن الرحیم رحمت اللہ و نسلی اللہ محمد و رسول اللہ کریم یہ ایکسرسائز 7.5 کا کوششن نمبر 17 ہے ماتمیٹکس پارٹس ایک انسی آرٹی انٹیگیٹ کرنا میں کاؤس ایکس اپان بان مائنس سائن ایکس تو مائنس سائن ایکس کا ایکس کے رسپیکٹ میں سب سے پہلے ہم اس پہلو کو آئی کے ایک کلما لیں گے یعنی انٹیگیٹ کرنا ہم کو کاؤس ایکس اپان 1 منس سائن ایکس اپان 2 منس سائن ایکس کا تو یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ سائن کا ڈیریویٹو کو اس ایکس ہوتا ہے جو ہمارے پاس جو نومیریٹر میں پہلے نومیریٹر میں پہلے سے ہے تو ایسے کیسے میں ہم لوگ اگر سائن ایکس کو کچھ ایک نیا variable t مان لیتے ہیں ایک نیا variable مان لیتے ہیں سائن ایکس کو تو اس کا ڈیفرنسیشن جب کریں گے تو کاؤس ایکس کا ڈیفرنسیشن شنگ سورٹ پر خراب نسبی رixíqu سورٹ شنگ بھی تسورٹ ویسود بیルانٹ شنگ تسورٹ سورٹ div جو value ہے 1-t اور اس طریقے سے 2- کا یہ t ہو جائے گا اور پھر اس کے بعد ہم یہاں پر اس کے partial 1-2 معن سکتے ہیں اور اس کا partial fraction کرنے اور یہ question ہمارا important ہے 1-t and 2-t یہ لکھا ہوا ہے اس کے بعد ہم partial fraction میں اس کو باڑ دیں گے یعنی a upon میں لکھ دیں گے اس کو 1-t اور اس طریقے سے اس کو لکھ دیں گے b upon 2-t partial fraction دیکھیں یہ جب کرتے ہیں تو پہلے تو denominator کے factor کر لیتے ہیں یہاں پہلے سے دیکھیں factor کی فارمہ linear ہے ایک ایک power میں ہے تو factor ہو چکے ہیں تو جو factor یہاں پر ہیں آپ کے factor ان کو denominator میں لکھ دیں گے لیتے ہیں الگ الگ اگر ایک power کا ہے یعنی linear ہے t کی power ایک ہے تو آپ اوپر constant لیتے ہیں اس یہاں پر بھی t کی power constant لیتے ہیں اور اگر quadratic ہوتا ہے تو آپ کو معلوم ہے کس طریقے سے اس کو لکھا جاتا ہے پھلا لو بھی دونوں میں constant تھا اب یہاں پر ہم ان کا multiplication ہی ان کا lcm ہو جائے گا ان کو add کریں گے دوبارہ سے تو آپ کو معلوم ہے کہ اس کو divide کے جاتا ہے اس سے تو یہ cancel ہو جائے گا اور a میں multiply ہو جائے گا 2-t کا پھر plus b into اس کو divide کریں گے اس سے تو یہ cancel ہو جائے گا اور 1-t کا اوپا جا کے multiply ہو جائے گا تو دیکھ رہے ہیں یہ برابر کس کے چللا تھا 1 upon 1-t جو بھی ہمارا left hand side میں لکھا ہے وہ تو یہ same ہے تو cancel ہو جائے گا تو 1 کی جو value ہے جو numerator میں لکھی اس کے برابر جائے گی یعنی a into 2-t plus b into 1-t جو اپنے partial fraction یہاں پر مانے ہیں کہ یہ ہے a اور b کی فارم سے equation number 1 ڈال دیجئے اور a اور b کی value کو find کرنے کے لئے اسی کو ہم آگے بڑھا دیں گے بسے ایک method ہے ہمارے پاس value اس equation ڈالنے اور اس میں یہ تب ہوتا ہے جب linear فارم دے رکھا ہو یعنی a بھی اس طریقے سے دے رکھے ہو تب ہم linear ایک ایک پابر میں ہو تھے تب ہم اس method کا use کرتے ہیں quality اگر آ جاتا denominator میں اوپر ہمارا ax plus b کی فارمیں آتا تو پھر ہم دوسرا method اور use کرتے ہیں a اور b کی value کو find کرنے کے لئے جیسے اس case میں ہم آسانی سے find کر سکتے ہیں a کی value find کرنا تو اس کے denominator میں دیکھ لو کیا ہے اس کو ہم 0 رکھ دیں گے یعنی put کر دیں گے putting جو denominator میں ہے equation number 1 کے a کے denominator میں 1-t کو 0 کورا put کریں گے t کو اگر right hand side میں لے جائیں گے t کی value 1 put کرنا کہاں کرنا ہے equation number 2 میں یعنی 1 سے find کریں گے a کی value اور 2 میں یہاں پر رکھ دیں گے تو left hand side میں کوئی effect نہیں پڑے گا t برابر 1 رکھنے پر right hand side میں جہاں t میں آپ ہاں 1 رکھ دیں گے اور یہاں پر جو بلس کا b ہے یہاں پر effect بڑھ جائے گا کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ effect 0 ہو رہا ہے ٹھیک ہے ہم 1 رکھنے کی وجہ سے یہ 0 ہو جائے گا اور یہ پورا 0 ہو جائے گا 1 is equal to a into یہ value 1 کے کھول آ جائے گی اور یہ value b 0 ہو گیا v into 0 0 ہو گیا اس طریقے سے a into 1 a ہو گیا a کی value 1 کے کھول آ گئی اب b کی value بھی اسی طریقے سے find کر لیں گے یعنی equation number 1 کو دیکھیں گے اس میں b کے denominator میں جو بھی ہے اس کو 0 کے برابر put کر دیں گے تو putting 2 minus t is equal to 0 تو t کی value 2 رکھ دیں گے اس equation number 2 میں put کر دیں گے equation number 2 کے left hand side میں 1 ہے تو اس پہ تو کوئی effect پڑے گا نہیں right hand side میں ہم جب یہاں پر 2 رکھیں گے تو یہ value 0 ہو جائے گی اس term کو لکھنے ہی نہیں ہے تو یہ تو 0 ہی ہو جائے گا plus کا b into 1 minus t ہے t کی جگہ 2 رکھ دیں گے تو 1 is equal to b بچا اور یہاں پر minus کا 1 ہے اور minus 1 کا into کریں گے تو minus 1 برابر b ہو جائے گا تو b کی value یہ minus 1 آ چکی ہے اس کو equation number 1 میں put کر دیں گے تو putting this value putting this value in equation number 1 تو equation number 1 میں اس value کو جب ہم ڈال دیں گے تو ہمارے پاس ملے گا ہم partial fraction find کرنا چاہتے تھے function کے 1 upon 1 minus t 2 minus t اس میں a کی value 1 آئی تھی 1 upon t minus 1 اور b کی value اور b کی value بھی آئی ہے minus کا 1 تو یہ minus کا 1 upon 2 minus یہ minus جو ہوگا اس plus کو minus میں convert کر دے گا تو اس کو ہم لگ دیں گے بیچ میں لے آئیں گے اس minus کو بھی کر سکتے ہیں کہ یہاں سے ہم minus کو باہر لے لیں تاکہ ہمارے لیے بعد میں آسانی ہو جائے formula لگانے بھی کوئی فرق نہیں بڑھتا minus بھی رہے اب بھی کوئی problem نہیں ہے بس ہمیں کوفی سے ڈیوائیڈ کرنا پڑے گا تو یہاں پر اس سے بھی بچنا چاہتے ہیں تو آپ minus باہر لے لیں تو یہ sin plus minus تی منس سائن کامل لے پہ پہلے لگ دیا بند منس کا ہو جائے گا اس میں سے منس باہر نکالیں گے تو یہ sin منس پلس ہو جائے گا اور یہاں پر تی منس تھا پلس ہو جائے گا اس کو پہلے لگ دیا اور 2 منس سائن کو یہاں سے باہر نکال کر اس سے کیا ہوگا ہم جہاں پر i کی value چل لئی تھی تو اس کا integration کرنا ہم دکھا دیتے ہیں کہاں پر چھوڑا تھا 1 upon this value اور یہ value جو ہے بھی ہم نے partial fraction سے یہاں بھی find کری لئی ہے جو کہ اتنے کے برابر آ چکی ہے تو ہم اسے نہ لکھ کے اس integration کے سائن میں یہ value لکھیں گے minus 1 upon t-1 1 t-2 اور اس کو integrate کر دیں گے t کی respect میں اس کا جب integration کرنے جائیں گے تو integration کی linear property اس کا use کریں گے تو constant ہے 1 upon t-1 اور پھر اس کا integration کرنا ہوگا t-2 into dt اب یہاں پر آپ کوئی بھی constant variable یعنی t میں جوڑا ہو یا گھڑ رہا ہو تو کوئی effect نہیں آپ 1 upon x اس کا integration لگ موڈلس لگ موڈلس اور موڈلس اس میں بھی ہم کیا کریں گے کہ یہی فائلہ فارمولا اپلائی کر دیں گے اس کو x سمجھتے ہوئے یعنی t سمجھتے ہوئے t کے رسپیکٹ میں تو یہ لگ ہو جائے گا جو بھی یہ دکھا ہے اور میں کوئی بھی کونسٹنٹ ایڈ ہو رہا ہوں تو آپ یہاں پر ایڈ کر دیں گے باقی کوئی فکر نہیں نہیں انٹیگریشن کمپلیٹ ہو گیا کونسٹنٹ او انٹیگریشن ایڈ کر دیں گے جو لگ دو بار ہیں بیچ میں مینس ایک مینس ایک پلس ہے تو آپ ایک بار لگ لکھیں گے جو پلس والی ویلو ہے اسے نیومریٹر میں لگ دیئے t-2 اور جو مینس والی ویلو ہے اس کو ڈینومینیٹر میں لگ دیا جائے گا اور پھر آپ الگ الگ موڈ لگے ہیں تو آپ پورے پر خول پر موڈ لگا دیں گے ایک ہی بار میں t-2 اور پھر t کی ویلو جو کہ اپنی طرح سے مانی ہوئی ہے تو اس ویلو کو واپس کر دیں گے ساتھ جو ساتھ i بھی ہم نے مانا تھا اس کو بتا دیں کہ i کیا تھا i تھا cos x upon 1 minus sine x اور 2 minus 2 minus sine x اس کو x کے رسپنگ انٹیگریشن کرنا تھا اور یہ ویلو آ جائے گی log of t کی ویلو وابس کریں گے t sine x مانا تھا ہم نے یہاں پر تو اس ویلو کو t کی ویلو کو وابس کر دیں گے تو sine x x minus 2 upon sine x minus 1 اس لئے کے سیرے ہماری پرابلم کمپلیٹ ہو جاتی ہے thank you very much indeed for listening وَاکُرُدَّاوَانَ الْحَمْدُلِ اللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ